اسلام علیکم کیارے حضور ایک کسی صحابی نے پوچھا کہ کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے مطلب کون زیادہ حق رکھتا ہے ماں یا باپ میں سے میں نے کہا تیری ماں آپ نے کہا تیری ماں پھر چوتی دفعہ کوا تیری باپ تیرا باپ کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو پیدا بھی کرتی ہے اس کی خاطر درد بھی اٹھاتی ہے اس کی تکلیف بھی اٹھاتی ہے اس کی تربیت بھی کرتی ہے باپ تو باہر کے کاموں میں لگا رہتا ہے گھر میں تو ماں ہوتی ہے اور ماں کے ساتھ زیادہ تعلق رہتا ہے بچوں کا تربیت کا جتنا وقت ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اگر ماں نیک تربیت کر لے گی تو بچہ جنت میں جانے والا ہوگا اگر ماں نیک تربیت نہیں کرتی تو کوئی جنت جنت نہیں ہے کوئی جنت دو زخمے جلے جاتے ہیں دیکھا